اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیه والصلاة والسلام على نبیه وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ و بارک و سلیم محترم ناظرین و سامعین ڈیر ویورز این لسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنئے اور سنئے کے ساتھ آپ کا میں اسبان محمد سحیل وزا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے ہی کیا کرتے ہیں اور گزشتہ ناظرین چند پروگرام سے ہم بات کر رہے ہیں کہ موجودہ دور میں ان حالات کے تناظر میں ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے میں نے فکری انتشار کے تحت معاشقہ اور جو ہماری جان کا خوف ہے اس پر ذکر کیا پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اس میں ہمیں اپنے آپ کو کس طریقے سے ریویو کرنا چاہیے اس کا بھی بیان کیا اور عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی مسئیبت آتی ہے تو انسانی رویہ چینج ہو جاتا ہے وہ مزبہیو کرنے لگتا ہے اسلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے دیکھیں ایک فطری بات ہے کہ جب بھی ٹینشن ہوگا تو موڈ آف ہوتا ہے یعنی مثال کے طور پر ایک اچھا خاصہ ہستا مسکراتا شخص ہے لیکن جب اسے کوئی مسئیبت پہنچتی ہے کوئی اس کے ساتھ ٹریجڈی ہو جاتی ہے حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ بالکل بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتا اور جب اس سے پوچھا جائے بھائی کیا ہوا میرا موڈ صحیح نہیں ہے آپ جائیں اب اس وقت بات نہ کریں تو ایک فطری بات ہے کہ ہستا مسکراتا شخص جو ہے وہ مرجعوے پھولوں کی طرح ہو جاتا ہے مرجعوے کلیوں کی طرح ہو جاتا ہے یہ ایک فطری چیز ہے لیکن ناظرین و سامعین ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان انسان ہے اس انسان کو اللہ رب العالمین نے اس انسان کے بارے میں فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْتَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِينَ اور ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا اسی انسان کے مطالق رب کائنات قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ التَّيِّبَاتِ وَفَضْضُلْنَا وَفَضْضُلْنَا عَلَى كَثِيرِ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْطِيلًا فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت کا تاج پہنایا اور اسے خوشکی اور تری میں رہنے کا ڈھنگ عطا فرمایا اسے پاکیزہ رزق عطا فرمایا اپنی مخلوق تمام مخلوقات پر اسے فائق فرمایا اس سے بڑھتر کوئی نہیں ہے یہی انسان ہے کہ اس میں انبیاء اور رسول عزام علیہ السلام ببعث ہوئے تو انسان تو حالات کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا وہ حالات سے لڑتے ہوئے حالات سے نکل جاتا ہے وہ حالات کو چینج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ اندر کوئی بھی توفان برپا ہو لیکن چہرے سے اس کے مسکراہت آ رہی ہو اس کے چہرے پر مسکراہت سجی ہو اور یاد رکھے ناظرین کہ بہادر اور باکمال شخص وہی ہے باکمال انسان وہی ہے جو حالات کو اپنے اوپر تاریم نہ ہونے دے اور اشرف المخلوقات جو بنایا انسان کو تو اشرف المخلوقات ہونے کا تقاضی یہ ہے کہ وہ برے حالات کو اچھے حالات کی طرف پھیر دیتا ہے پھیر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اسی لئے ناظرین خدا نہ خاستہ اگر اس کرونا وائرس کے تناظر میں اس وقت انتقال کی خبریں پہ در پہ آ رہی ہیں میں خود کبھی دیکھتا ہوں تو ہر روز ہر روز انتقال کی خبریں ہیں قریبی لوگ بھی دنیا سے جا رہے ہیں علماء بھی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں روزانہ خبر آتی ہے کہ فلان دنیا سے چلا گیا فلان دنیا سے چلا گیا تو پھر دل بیٹھ جاتا ہے اچھا پھر یہ بھی نیو ذاتی ہیں کہ فلا علاقے میں یا کراچی میں یا پاکستان میں اتنا کرونا پیشنٹ آ رہے ہیں روزانہ کی تعداد میں روزانہ میں اتنی تعداد میں اتنے آ رہے ہیں تو پھر تھوڑا سا دل پریشان ہو جاتا ہے نہیں دل پریشان نہ کریں یہ ہے معاملات ہے بے شک ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے تو انشاءاللہ یہ نہیں فرمایا کہ آسانی کے بعد تکلیف ہے یہ نہیں فرمایا ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے تو آسانی آئے گی نا انشاءاللہ اور ناظرین ہم اگر ہاتھوں پر ہاتھ درے بیٹھے رہے تو پھر تو کچھ چینج نہیں ہونا یہ سب ہوتا رہے گا ہمیں اپنے کام کرنے ہیں یہ آپ کو چینج کرنا ہے ہمت نہیں ہارنے اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑا سا اس کو سمرائز کرتا ہوں کنکلوٹ کرتا ہوں آپ دیکھیں کہ مکہ مکرمہ میں کتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں جان کے در پہ ہوئے مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ ہو پھر مکہ مکرمہ میں پریشان ہوئے تو آپ طائف کی جانب روانہ ہوئے طائف میں ایسی مسئیبتیں ایسی پریشانیاں اتنی تکلیفیں دی گئیں میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جتنی تکلیفیں دی گئیں اتنا کسی اور نبی اور رسول کو نہیں دی گئیں ناظرین و سامعین ہر نبی ہر رسول کی تکلیفیں اپنی جگہ لیکن میرے نبی علیہ السلام کو بہت عذیتیں دی گئیں لیکن ہوتا کیا کہ سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی انہاں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیفوں کے باوجود اتنی پریشانیوں کے باوجود کبھی آپ کو دھمکیاں مل رہی ہیں کبھی جان کے در پہ ہو رہے ہیں کبھی آپ کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے شاب عبی طالب بھول گئے تین سال آپ کا سوشلی بائیکاٹ رہا وہاں پر کس انداز میں آپ نے سوکھی روٹیاں کھائیں پتے کھائیں چمڑوں سے گزارا کیا لیکن ناظرین و سامعین حالات کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا یہی وجہ ہے کہ بالآخر پھر حضور نبی کریم علیہ السلام تھے مکہ مکرمہ کی فتح تھی اور پھر ہزاروں کی تعداد میں صحابہ اکرام ساتھ تھے یہی تھا نا استقامت حالات کو اپنے اوپر تاری نہیں ہونے دیا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی کہ اتنی پریشانیوں کے باوجود جب بھی گھر تشریف لاتے تو چہرے پر مسکراہت ہوتی ہے اللہ اکبر ناظرین یہ اگر کام ہم بھی کر لیں کہ ہم کہیں پر تکلیف میں ہیں پریشانی میں ہیں لیکن جب گھر میں داخل ہوں چہرے پر مسکراہت سجائے میں صرف مرد حضراء سے نہیں کہہ رہا خواتین ماں بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ گھر کے کام کرتی ہیں بچوں کی پرورش ہے ظاہر ہے کہ بہت مشکل کام ہے اور پھر ادھر کی سننا ادھر کی سننا بعض اوقات ساس نے کچھ کہہ دیا بعض اوقات کسی نن نے کچھ کہہ دیا لیکن جب شوہر گھر پر آئے تو شوہر نے جہاں مسکراہت اپنے چہرے پر سجائی ہو تو بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ مسکراتے ویستقبال کر لیں ناظرین اگر یہ تھوڑا سامنے اپنے اندر چینجنگ لائیں یہ تھوڑی سی تبدیلی حملانے میں کامیاب ہو گئے چینجنگ لانے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ ناظرین ہمارا معاشرہ امن سکون اور محبت کا گہوارہ بن جائے گا اور یہ قوم کبھی کسی سے درے گی نہیں حالات سے لڑنا سیکھ جائے گی چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یونس آیت نمبر فورٹی ون مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے فورمنٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائے اسکرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو اور ضرور فرما لیجئے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پرگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے آئیت آوست اسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اب یہاں پر دیکھیں عَمَلُكُمْ چاہے وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے اس سے عَمَلُكُمْ ہی پڑھا جائے گا جی مقفل جائز کے شورٹ فارم ہے جس کا مانا یہ کہ یہ رکنا جائز ہے تعملون وقف کی صورت میں تعملون پڑھیں گے آخر میں علامت وقف فوٹی ون لکھا رہے آیت نمبر فوٹی ون یہاں پر مکمل ہو رہی ہے کتنے کلمات ہیں وَاوِ اِكَلْمَا اِن دُوسرا كَذَّبُو تیسرا كَا چوتھا فَا پانچوا قُلْ چھٹا لِي ساتوا عَمَلِي آٹھوان پھر اس کے بعد ناظرین عَمَلِي آٹھوان پھر اس کے بعد بَرِعُونَ نَوَا مِن دَسْوان مَا گیاروان عَمَلُوا بَاروان اور اس کے بعد ناظرین بَرِعُونَ تیروا اور تعملونَ چودوا کل یہاں پر چودہ کلمات موجود ہیں ہر کلمے کو علیدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں آپ بغور ملاحظہ فرمائیں وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي اب لِي علیدہ یا علیدہ ملا کر پڑھیں گے لِي ملا کر پڑھنے کے صورت پہ قُل میں لام ساکن ہے اسے لِي کی لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام کی آواز کو ہی ادا کیا جائے گا فَقُلْ لِي عَمَلِي عَمَلِي علیدہ یا علیدہ ملا کر پڑھیں گے عَمَلِي وَلَكُم یہ لا اصل میں لِيهِكُم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو لا پڑھا گیا وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ عَمَلُكُمْ آنتم بَرِئُونَ بَرِئُونَ میں روہ کی نیچے زیر ہے روہ پر زبر یا پیش ہو تو روہ کو پر پڑھتے ہیں زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں یہاں باریک کر کے پڑھا جائے گا اس لیے کہ زیر ہے اور بری میں آپ دیکھیں ناظرین مد کی علامت ہے اور آپ دیکھیں کہ ناظرین مد متصل ہے اور اسے منیمم ناظرین چار علیف کی مقدار کھنش کر پڑھنا ضروری ہے اسے چھے علیف کی مقدار کھنش کر پڑھ سکتے ہیں بری اون من ما اصل میں من ما ہے لیکن ملا کر پڑھنے کی صورت میں نون ساکن کو میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو گھنے کے ساتھ ادا کیا جائے گا یہاں یرملون کا جو قائدہ ہے وہ استعمال ہوگا اور من ما ما میں آپ دیکھیں مد کے علامت ہے مد منفصل ہے اور منیمم اسے یعنی کم سے کم تین علیف کی مقدار کھنش کر پڑھنا جائز ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کو پانچ علیف کی مقدار کھنش کر پڑھنا جائز ہے یہاں پر آپ دیکھیں بریئن میں روح کی نیچے زیر روح کو بارک پڑھیں گے مد متصل ہے اسے بھی چار سے چھلیف کی مقدار کھنش کر پڑھنا لازمی ہے کم از کم چال علیف کی مقدار کھنش کر پڑھنا تو لازمی ہے اور حمزہ میں حمزہ کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے اسے میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو گھننے کے ساتھ ادا کریں گے اور من ما نون ساکن کو میم کے ساتھ ملا کر یہاں بھی میم کی آواز کو گھننے کے ساتھ ادا کیا جائے گا دوروں مقامات میں یہاں پر ناظرین یرملون کا قائدہ اپلائی کیا جائے گا وَأَنَا بَرِئُم مِّم مَّا تَعْمَلُونَ اب یہاں وقف کریں گے تو تعملون پڑھیں گے ناظرین و سامعین یہاں پر یاد رکھیں کہ اَنَا بَرِئُم یہاں پر عام طرح پر اَنَا میں آپ دیکھیں الیف مدہ ہے اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ الیف مدہ کو ایک الیف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے لیکن یہاں پر اسے کھینچ کر نہیں پڑھیں گے وَأَنَا بَرِئُم مِّمَّا تَعْمَلُونَ تو یہ اس طریقے سے پڑھا جائے گا ناظرین و سامعین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے ادبار سے تحقیق و ترجمہ کی جانب سب سے پہلے ناظرین آج کا سبق لیکھیں گے پھر اس میں جو کلمات ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہوئے کہ ان میں اسما کون سے ہیں افعال کون سے ہیں حروف کون سے ہیں پھر ان کی تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ان کی بنشاندہ ہی ہوگی لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب اب کہیں جائی گمت ملاقات ہوگی مختصص سے بریک کے بعد ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے پرگرام کی جانب اور جو آج کی آیت کریم ہم نے لکھی آیت نمبر فورٹی ون اس پر احراب بھی لگا دیئے ہیں تو اب سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسما کی جانب کی یہاں پر اسما کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا اسم آپ دیکھیں ناظرین وہ ہے کا زمیر پہلا اسم ہے کا زمیر تو اب زمیریں یہاں پر کتنی ہیں اس کو بھی ہم دیکھ لیں قذبوں کو میں کا ہے لی میں یا ہے عمالی میں بھی یا ہے لکم میں کم زمیر ہے عملکم میں بھی کم زمیر ہے انتم یہ بھی زمیر ہے اور انا بھی زمیر ہے تو کتنی زمیریں ہو گئیں کہا یا کم انتم انا کہا یا کم انتم اور انا اچھا جی دوسرا اسم کونسا ہے وہ ہے عمل یہاں پر بھی ہے اور لکم عملکم یہاں پر بھی ہے دوسرا اسم ہے تیسرا بری اونا چوتھا ماں اور پانچوا بری اون اور ماں یہاں پر بھی ہے تو پانچ اسمہ یہاں پر موجود ہیں نمبر ایک تو ہو گیا نمبر دو جو ہے وہ عمل ہے نمبر تین بری اونا اور نمبر چار ماں نمبر پانچ بری اون پانچ اسمہ ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ یہاں پر افعال کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا فعل آپ دیکھیں کذبو دوسرا فعل ہے قل اور تیسرا ہے اعملو چوتھا ہے تعملو پہلا ہے کذبو دوسرا ہے قل تیسرا ہے اعملو اور چوتھا ہے تعملو ناظرین و سامعین چار افعال ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا حرف آپ دیکھئے وہ ہے واؤ دوسرا ان تیسرا فا واؤ گزر چکا ہے چوتھا لی اور پانچ واؤ من واؤ گزر چکا ہے نمبر ایک میں اور من بھی گزر چکا ہے تو پانچ حروف ہیں نمبر ایک واؤ نمبر دو ان نمبر تین فا نمبر چار لی نمبر پانچ من تو چلے جی دیکھیں ہاں پر پانچ اسماں ہیں چار افعال ہیں اور پانچ حروف ہیں کل ملا کر چودہ کلمات ہیں کل ملا کر چودہ کلمات ہیں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسما کی جانب کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہیں واحد مذکر حاضر کی ضمیر ناظرین متصل ہو تو کا کی شکل میں منفصل ہو تو انتا کی شکل میں کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو آپ تجھے تو آپ تجھے ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یا ہے یا کا معنی ناظرین اس کا معنی ہوتا ہے میں اور یا واحد متقلم کی ضمیر ہے واحد متقلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کے شکل میں منفصل ہو تو انا کی شکل میں یہاں پر آپ دیکھیں یا بھی ہے عملی اور انا بری انا بھی ہے تو یا یا انا اس کا معنی ہوگا میں میرا میری ناظرین کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں اور منفصل ہو تو انتم کی شکل میں کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب آپ سب تمہیں اپنے اچھا جی یہاں پر کم بھی ہے اور انتم بھی ہے عمل کم اور انتم بری انا دونوں ضمیریں یہاں پر موجود ہیں چلتے ہیں دوسرے اسم کی جانب عمل عمل کہتے ہیں کام کو عمل کمانا عمل بھی ہوتا ہے اعمال اس کی جمع ہے عمل ایک کام ایک عمل اعمال بہت سے کام بہت سے اعمال تو ناظرین یہ عام تو پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد بری اونا بری اونا ناظرین ایک ہوتا ہے بری بری اس کا مفرد ہے اور بری اونا جمع ہے بری اونا جمع ہے بری اونا دو جمعاتی ہیں بری کہتے ہیں بری اس زمہ میں تمہارے زمہ سے بری ہوں میں تمہارے زمہ سے آزاد ہوں اور بری اونا اس کا مطلب ہے کہ بہت سے وہ لوگ جو بری اس زمہ ہیں ناظرین و سامعین عام تو پر یہ بری ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یار میں تمہارے کاموں سے بری اس زمہ ہوں بھئی تمہارے کاموں کا ذمہ دار میں نہیں ہوں تو بری اس زمہ عام تو پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں میں یہاں پر لکھ بھی دیتا ہوں بریوز زمہ یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ہے ما یہ اس میں موصول ہے اور اس موصول کا معنی ہوتا ہے ملاوا ہونا چونکہ یہ اپنے ماں قبل اور ماں با سے لنک ہوتا ہے اس کا یہ ملاوا ہوتا ہے تو اس اعتبار سے اس کو اس میں موصول کہتے ہیں اور جملے میں جب یوز ہوتا ہے جملے کے مقصد کو واضح کرتا ہے اس لئے اس کو اس میں موصول کہتے ہیں اس کا معنی جس جسے غیر زبیل اکول یعنی غیر انسانوں کے لئے یوز ہوتا ہے اور من جو ہے وہ جب اس میں موصول ہو تو وہ زبیل اکول یعنی انسانوں کے لئے یوز ہوتا ہے چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب اس کا معنی ہے انہوں نے جھٹلایا یا انہوں نے تکذیب کی تکذیب کا معنی ہوتا ہے جھٹلانا تو عام طور پر ناظرین ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اور یہ اس کا مصدر ہے اس کے بعد قل قل فیل امر حاضر معروف سیغہ واحد مذکر حاضر فیل امر وہ فیل کے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے اور ناظرین قل جو عام طور پر قرآن کریم میں ہے تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے خطاب ہے تو پھر آقا علیہ السلام کی شان کو مند نظر رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ ہوگا آپ کہیے یا آپ فرمائیے اور قل ناظرین اس کا معنی ہوگا آپ کہیے یا آپ فرمائیے ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے اعمل فیل مزار معروف سیغہ واحد متکلم اور اس کا معنی ہے میں کرتا ہوں یا میں کروں گا یا میں کام کرتا ہوں یا میں کام کروں گا پریزنٹ اور فیوچر دونوں معنی اس میں پائی جاتے ہیں یہاں پر پریزنٹ کا معنی ہوگا کہ میں کرتا ہوں یا میں کام کرتا ہوں تعملونا فیل مزار معروف سیغہ جمع مذکر حاضر اس کا مانا ہے کہ تم کرتے ہو یا تم کرو گے تم کرتے ہو یا تم کرو گے یہاں پر بھی اس کا مانا پریزیٹ کہو گا تم کرتے ہو یا تم سب کرتے ہو عمل جو ہے اس کا مانا ہے کام اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں بلکہ ناظرین یہ عمل کے زمن میں آ چکا ہے تو اس کو ہم یہاں پر یعنی کاؤنٹ نہیں کرتے کیونکہ اس میں عمل آ چکا ہے تو چلے ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں اچھا قل میں یہ بات یاد رکھیں کہ قول اس کا مزدر ہے قول کا معنی بات ہے اور یہ عام طور پر اردو میں ہمیں استعمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد ناظرین آپ چلتے ہیں عروف کی جانب اور آپ دیکھیں کہ پہلا حرف واؤ واؤ کا معنی اور ہے اور ناظرین اس کے بعد ہے ان ان شرط کے لیے آتا ہے اور شرط کہتے ہیں جو کسی نہ کسی شئے پر معلق ہو ناظرین جسے مثال کے طور پر میں اپنے کسی کام کو آپ کے کام کے ساتھ جوڑتا ہوں کہ تم میرے پاس آگے تمہیں آوں گا تو اب تم میرے پاس آگے اگر تم میرے پاس آئے تمہیں آوں گا اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے آنے کو آپ کے آنے سے جوڑا آپ کے آنے سے معلق کیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر تم میرے پاس آگے یہ شرط ہے تو میں تمہارے پاس آؤں گا یہ جزا ہے یہ جواب شد بھی کہتے ہیں ان کا معنی ہے اگر فا کا معنی ہے پس یا تو دونوں میں سے کوئی معنی بھی کہہ سکتے ہیں لی علت کے لیے واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی کے لیے لیے واسطے اور من کا معنی ہے من کا معنی ہے سے اور عام طور پر ناظرین من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں من وعن کہا جاتا ہے لیکن یہ من وعن ہے اور یہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے سامنے کسی بات کا ذکر ہو تو شروع سے لے کر آخر تک آپ اس بات کو جانتے ہو اس واقعے کو جانتے ہو تو آپ کہتے ہیں کہ یہ من وعن میں نے سنا ہے من وعن مجھے معلوم ہے یعنی اے ٹو زی یہ معاملہ مجھے معلوم ہے ناظرین و سامعین چودہ کلمات میں کل پانچ کلماتیں ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نمبر ایک عمل نمبر دو بری نمبر بری و ذمہ نمبر تین کذبوں میں تقذیب نمبر چار کلم قول نمبر پانچ من میں من وعن آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو آئیے ملازم فرمائیے آئیے ناظرین و سامعین چلتے ہیں تلاوت کی جانب سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ تو آئیے سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اَنْ تُمْ بَرِئُونَ مِمَّا أَعْمَلُوا وَأَنَا بَرِئُمْ مِمَّا تَعْمَلُونَ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ جیسے نماز تلاوی میں آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اَنْ تُمْ بَرِئُونَ مِمَّا أَعْمَلُوا وَأَنَا بَرِئُمْ مِمَّا تَعْمَلُونَ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جیس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اَنْ تُمْ بَرِئُونَ مِمَّا أَعْمَلُوا وَأَنَا بَرِئُمْ مِمَّا تَعْمَلُونَ اَنْ تُمْ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِمُ انشاءاللہ مزید برگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب ہے وہ کہیں جائی گا ہمت ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد وَلْكُمْ بِقْ نَاظِينَ وَالسَّامِعِينَ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب اور تلابت ہوتے ہی ہمارے اس برقرام کا جو پہلا سیگمٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمٹ کے جانب تفریم القرآن یہ ہمارے اس برقرام کا سیکنڈ سیگمٹ ہے آپ کو لیے چلتے ہیں سب سے پہلے حرف پہ حرف لفظ پہ لفظ ترجمہ کی جانب وَا اور ان اگر قذبوا انہوں نے انہوں نے جھٹلایا کہا آپ کو فاب تو قل فرما دیجئے لیے کے لیے یا میرے عمل یا میرا وَا اور لَا کے لیے یا لیے کم تمہارا عملو عمل کم تمہارا انتم تم سب یا تم بری اونا بریو ذمہ ہو من سے ما اس سے جو اعملو میں کرتا ہوں وَا اور اَنَا مَن بریو ذمہ ہو من سے ما جو تعملونا تم کرتے ہو آئے ناظرین چلتے ہیں ان کے اس آیت کریمہ کے بامحاورہ اور آسان ترجمہ کی جانب وَا اِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اَنْ تُمْ بَرِئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِئُمْ مِمَّا تَعْمَلُونَ اور اگر یہ آپ کی تقزیب کریں تو آپ کہیے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے تم ان کاموں سے بری و ذمہ ہو جو میں کرتا ہوں اور میں ان کاموں سے بری و ذمہ ہوں جو تم کرتے ہو ناظرین و سامعین یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کے جانب اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین آیت 38 میں فرمائے کہ اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَا کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اس کتاب کو خود گھڑ لیا ہے قُل آپ فرما دیجئے فَأْتُو بِصُورَةٍ مِّثْلِهِ تو پھر اس کی مثل کوئی ایک صورت تو بنا کر لے آؤ اور ہاں لانے سے پہلے وَدْعُو پُکَارُو مَنِسْتَطَعَتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اللَّهِ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلاو اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو ناظرین و سامعین کتنا بڑا چیلنج ہے اور یہ صرف ایک صورت کا چیلنج نہیں پہلے یہ فرمایا کہ فرمایا کہ فرما دیجئے محبوب کہ اگر تمام روح زمین کے انسان اور جنات جمع ہو جائیں اس بات پر کہ قرآن کی مثل کچھ بنا کر لے آئیں لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَكَبِي لَا نہیں سکتے وہ نہیں لا سکتے وَلَوْكَانَ بَعْدُهُمْ لِبَعْدٍ زَهِيرًا اگرچہ اس معاملے میں وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں یہ ناظرین پورے قرآن کا تھا میں نے پہلے بھی عرص کیا پھر بِعَشْرِ سُورِ مِثْلِهِ پھر دس سورتوں کا چیلنج فرمایا گیا پھر فرمایا گیا کہ بِسُورَتِ مِثْلِهِ پھر ایک سورت کا چیلنج فرمایا گیا فَلْيَأْتُ بِحَدِيثِ مِثْلِ پھر اس کے بعد ایک آیت کا چیلنج فرمایا گیا اور آج تک اس چیلنج کا کوئی آنسر نہیں ہے تقریباً کم و بیش ساڑھے چودہ سو برس گزر چکے ہیں لیکن کوئی قرآن کی ایک آیت بنا کر نہیں لاسکا اور اس کا رزن یہ ہے اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں یہ تو اللہ رب العالمین کا کلام ہے تو کون لاسکتا ہے کوئی نہیں لاسکتا پھر اس کے بعد ناظرین و سمعین یہاں پر یہ بھی فرمایا بَلْكَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِیطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَعْوِيلُ قَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَنْزُرْكَي فَكَانَ عَاقِبَتُ الظَّالِمِينَ پھر آیت نمبر 40 میں وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمَّ اللَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ بلکہ اصل واقعی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا ہے جس کا انہیں پوری طرح علم نہیں ہو سکا تھا اور ابھی تک اس کے جھٹلانے کا انجام نہیں آیا اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا پھر دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا اور ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو ایمان لائیں گے اور بعض لوگ وہ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے اور آپ کا رب خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو اب ناظرین یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کریم کی تقزیب کی نہ اس کو سمجھا نہ جانا اور اس قرآن میں اس قرآن میں عقائد اور شرائق کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے اور دین حق کی جو رہنمائی کی گئی ہے تو اس کو انہوں نے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی اس کی دوسری تفصیل یہ ہے کہ ان کی تقزیب کا نتیجہ ابھی تک ان کے سامنے نہیں آیا امام ابن جریر نے فرمایا کہ اس قرآن میں ان کی تقزیب پر جو وعید سنائی گئی ابھی تک اس کا مصداق ان کے پاس نہیں پہنچا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ان لوگوں نے اللہ کی وعید کی تقزیب کی ہیں اور آپ پریشان نہ ہو اس طریقے سے پہلی امتوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی وعید کی تقزیب کی تھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا اور ان پر ایمان نہیں لائے تھے پس آپ غور کیجئے کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا پھر قرآن میں ظالموں کا انجام تو بیان ہوا ہے نا جیسے میں نے پہلے بھی ارس کیا کہ نو علیہ السلام پھر حود پھر صالح پھر اس کے بعد لود علیہ السلام پھر شعب علیہ السلام علیہ السلام ان تمام کی اقوام کی تباہیوں کا اور ان پر جو اللہ کا عذاب آیا اس کا ذکر بڑی سراحت بڑی سراحت کے ساتھ موجود ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پہ در پہ ان پر عذاب آئے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ التَّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالْدَّفَادِعَ وَالْدَّمَا آیَاتِ مُفَصَّلَاتِ یہ پہ در پہ کئی نشانیاں ان کی طرف بھیجی گئیں تاکہ وہ تکبر سے باز آئیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں تو فرمائے کہ آپ یہ غور کیجئے کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا ان کا انجام بھی وہی ہوگا کیا ہم نے بعض کافروں کو زلزلے سے ہلاک نہیں کیا بعض کو زمین میں دسا نہیں دیا بعض کو غرق نہیں کیا کیا یہ لوگ پہلے کافروں کا انجام دے کر عبرت نہیں پکڑتے شرک اور کفر سے توبہ کیوں نہیں کرتے اس کے بعد فرمائے کہ ان میں سے بعض لوگوں ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے ناظرین و سامعین یہ آیت نبر چالیس فوٹی ہے امام ابن جریر نے فرمائے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے بعض وہ ہیں جو اس قرآن پر انقریب ایمان لائیں گے اور بعض وہ ہیں جو اس قرآن پر کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے کبھی بھی اس کا اقرار نہیں کریں گے اور آپ کا رب ان مکذبین کو جھٹانے والوں کو خوب جاننے والا ہے اور ان کو انقریب اس کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا ناظرین و سامعین اب انشاءاللہ آیت نبر اکتالیس فوٹی ون ہے جو آج کی آیت کریمہ ہے تو کل انشاءاللہ اس میں جو فرمایا گیا کہ محبوب اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تقزیب کرتے ہیں تو فرما دیجئے میرا عمل میرے لیے تمہارا عمل تمہارے لیے تم جو کرتے ہو میں بری ازمہ ہوں میں جو کرتا ہوں تم بری ازمہ ہوں اس سے کیا مراد ہے اس پر یہ بڑی اہم بحث ہے اسے ضرور سماک کیجئے کا کل انشاءاللہ تفسیر کے سیگمٹ میں ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پرگرام کا سیکنڈ سیگمٹ کمپیٹ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمٹ کی جانب قرآن سب کے لیے یہ سیگمٹ آپ کا سیگمٹ ہے دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں اس کیم پر نمبرز ڈسپلے ہیں آپ کا تعلق پاکستان پاکستان سے باہر دنیا کی کسی خطے کسی ملس سے اٹھائیے اپنے فونز ٹیل کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے اس پرگرام کو دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم جی کہاں سے جی سبق و تجمع صلائی میری بہن آپ نے کیا خلطی کی یہاں پر نہیں آپ نے غلط ہی کی جو میں نے صحیح کیا کاف کو میں تھوڑا موٹا پڑ جاتے ہیں نہیں کاف کو یہ موٹا پڑا اور کذبو کا میں بو ہے نا یہ واؤ مدہ آپ نے اس کو بغیر خیش پڑا کذبو کا پڑا کذبو کا وَقُلِّ عَمَلِ وَلَاكُمْ عَمَلُكُمْ اَنْتُمْ بَرِیُونَ وَأَنَا بَرِیُمْ بَرِیُمْ بَرِی کو ذرا کھینچیں نا بَرِیُمْ بَرِیُمْ مَا تَحْمَلُو چلے جی بہت بہت شکریہ آپ نے میرے جوائن کے تھوڑا سا پریکٹس کیجئے تاکہ مزید بہتری ہو جائے السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میری بہن کہاں سے جی مفتی صاحب شاہر کرسی عزت جی آپ کو خوشحام دیت کرتے ہیں سب کو تجمع سنائیے مفتی صاحب خیریت سے ہیں الحمدللہ آپ ٹھیک ہے خیریت سے اللہ کا شکر چلی سنائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ قَذَّبُوا كَفَقُلِّ عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اَنْتُمْ بَرِیُونَ مِمَّا عَامَلُوا وَأَنَا بَرِیُمْ مِمَّا تَعْمَلُونَ صدق اللہ اللہ لزیم ترجمہ اور اگر یہ آپ کی تقذیب کریں تو آپ کہیے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے تم ان کاموں سے بریالذیمہ ہو جو میں کرتا ہوں اور میں ان کاموں سے بریالذیمہ ہو جو تم کرتے ہو چلیں جی بہت بہت شکریہ آپ نے میں جوئن کیا السلام علیکم السلام علیکم میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام ورحمت اللہ جی کہاں سے سنائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَذَّبُكَ فَقُولِ عَمَلِي وَلَكُمْ آمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِئُونَ مِمَّا عَمَلُوا وَأَنَا بَرِئُونَ مِمَّا تَحْمَلُونَ ترجمہ اور اگر ہی آپ کے تقریب کریں تو آپ کہیے کہ میرے لئے میرا عمل ہے اور تمہارے لئے تمہارا عمل ہے تم ان کاموں سے بری الزمہ ہو جو میں کرتا ہوں اور میں ان کاموں سے بری الزمہ ہو جو تم کرتا ہوں السلام علیکم وَالَيْكُمْ اسلام جی کہاں سے سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَا كَلَّبُوْكَ فَقُلِّ عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ آَنَا تُمْ بَرِئُونَ مِمَّا عَمَلُوا وَأَنَا بَرِئُونَ مِمَّا تَحْمَلُونَ اور اگر یہ آپ کی تقریب کریں تو آپ کہیے کہ میرے لئے میرا عمل ہے اور تمہارے لئے تمہارا عمل ہے تم ان کاموں سے بری الزمہ ہو جو میں کرتا ہوں اور میں ان کاموں سے بری الزمہ ہوں جو تم کرتے ہو بہت بہت شکریہ السلام علیکم السلام علیکم جب ہمیں جوائن کریں تو ٹیلیویجن کی آواز کو میوٹ کر دیا کریں اور توجہ پوری مکمل آپ کی پرگرام میں ہونی چاہیے دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام علیکم میں سب اس نہ آنا چاہتے جی جی کہاں سے السلام علیکم اچھے ٹیلیویجن کی آواز کو جلدی بن کر دیجئے وقت کی کمی ہے لاہور سے ٹیلیویجن کی آواز کو بن کر دیجئے ٹیلیویجن کی آواز جی سنائیے سنائیے جلدی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نہیں نہیں یہ نہیں سنانا یہ نہیں سنانا جو آج کا سبق ہے وہ سنانا ہے میرے خیال میں میری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی اور بھرحال جب ہمیں جوائن کریں ضرور کریں لیکن کم از کم یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج ہم نے کونسی آیت کریمہ یا اس کا حصہ پڑا ہے تو تھوڑا سا یہ دیکھ لیجی اور دیکھ کر اس کی ذرا پیکٹس کر لیا کریں تاکہ وقت ضائع نہ ہو کیونکہ ایک دو سیکنڈز بھی ضائع ہوتے ہیں لاکھوں لوگ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ لاکھوں سیکنڈز ضائع ہوتے ہیں تو لہٰذا وقت کو ضائع کرنے سے بچائیں تاکہ یہ پروگرام اسی طریقے سے ماشاءاللہ زیادہ سے زیادہ قدرز ہمیں جوائن کر پائے ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختیدام کو پہنچا ہے یہ پروگرام جیسے اپلوزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپیر چار بجے سے لائب اور پاکستانی وقت کے مطابق کہ رات دو بجے سے اور صبح آٹھ بجے سے ریپیٹڈی کاس میں دیکھا کرتے ہیں فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا qsas.tv.tv اس پر آپ ہمیں مشورہ بھی دے سکتے ہیں ہمیں پیغامات بھی سل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے جس ڈیٹ کا آپ کو چاہیے آپ سرچ کیجئے اور ان کو بھی ترغیب دیجئے تاکہ ہر ایک پروگرام سے جڑ جائے قرآن کریم سے جڑ جائے زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضی ہوگی اس وقت کے لئے آپ سے اجازت چاہیں گے پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میں اسپان محمد سحیل رضا امجدی اور ایرو ایکیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ